میں ہوں نوی ستی اور بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری یعنی دو ہزار چوبیس کو فائنل ڈے قرار دے دیا ہے الیکشن کا اور جمرات کو الیکشن ہوگا اب آج کے دن جو ہے ایک فیصلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ جناب ووٹر لسٹیں منجمد کر دی گی ہیں اور اب نہ ووٹ کا اندراج ہو سکے گا نہ اخراج ہو سکے گا اور اسی طرح سے جو مسائل تھے جو ہلکہ بنیوں کے والے سے شکایات تھی تیرہ سو چوبیس قیاد تھی الیکشن کمیشن کو مصول ہوئی تھی اس پر بقائے طور پر ابھی تک جو مختلف کورس موجود ہیں اس میں فیصلے ہو رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے اند تک وہ بھی فیصلے اس میں ہو چکے ہو گئے لیکن آج آہ درخواستیں یعنی آہ آپ ووٹ کا اندراج یا اخراج نہیں کر سکتے کلیر ہو چکا اچھا آپ کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کتنا ووٹ بینک تھا دوہزار تئیس میں کتنا ووٹ بینک ہے تو ہم آہ کیونکہ الیکشن کو ابزرب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیٹا بتاتے ہیں یہ ڈیٹا ہے سرکاری ڈیٹا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں دس کروڑ انسٹھ لاکھ پانچ ہزار چار سو نو یعنی ٹوٹل جو ہے انسٹھ لاکھ پچپن ہزار چار سو نو ٹوٹل ووٹ بینک تھا جو بڑھتا ہوا دوہزار تئیس میں وہ بن گیا ہے بارہ کروڑ انسٹھ انہتر لاکھ اسی ہزار دو سو بہتر یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں انسٹھ اور انہتر یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دس لاکھ کا یہ فرق ہے اور دو کروڑ کا وہ ہے دو کروڑ دس لاکھ سے زائد ووٹر جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے کلائریٹی ہو گئی اچھا اب آ جاتے ہیں جناب کے نشستیں کتنی ہو گئی کیونکہ فاٹا کی نشستوں کی بات ہو رہی تھی کہ پہلے قومی اسمبلی کی دو سو بہتر سیٹے تھی اب دو سو چھا سٹے ہو گئی تو یوں دو سو چھا سٹے قومی اسمبلی کی ہو گئی اور صبحی چاروں اسمبلیوں کی تعداد جو ہے وہ ہے پانچ سو نائن فائیو نائنٹی تھری پانچ سو ترینوے ہو گی آ باقی یعنی ٹو نائنٹی سیون جو ہے پنجاب کی اسمبلی سب سے بڑی ہے جنرل دریکٹ الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں ان میں جب آپ تھرٹی پرسنٹ یہ مقصوص نشستوں کی بات کریں اقلیتوں کی بات کریں وہ ایک الگ ہے وہ میں آپ سے الگ سے شیئر کروں گا تو یوں ایٹ فیفٹی نائن جو امیدوار ہوں گے وہ میدان میں اترے گے ہر پارٹی کی صدر تک نکالے گی یا نہیں لیکن اتنی سیٹے ہیں جہاں پر الیکشن ہوگا اچھا جی آگے آجاتے ہیں جناب اب ایج وائز بات ہو رہی تھی کہ جناب کل بھی ہم نے اس پر بات کی کہ اٹھارہ سے پینتی سال کا جو اس وقت نوجوان ہے اس کا ووٹ بینک ہے پانچ کروڑ ستر لاکھ پچانوے ہزار ایک سستان میں یعنی پونے چھے کروڑ جو ووٹ ہے وہ آپ کا ہے نوجوان کا ووٹ اٹھارہ سے پینتی سال اچھا اب اوورال آپ دیکھیں تو میل کا ووٹ ہے یعنی جو مرد ازراتو کا ووٹ ہے ٹوٹل بارہ لاکھ بارہ کروڑ ستر لاکھ میں ووٹ بتایا اس میں چھے کروڑ چاسی لاکھ آٹھ ہزار دو سو اٹھاون میل ووٹ ہے اور خواتین کا ووٹ جو ہے وہ پانچ کروڑ چراسی لاکھ سات ہزار دو سو چونتالیس ہزار دو دو سو چودہ کے ووٹ بنتا ہے ٹھیک ہے یعنی پانچ کروڑ چراسی لاکھ خواتین کا چھے کروڑ چاسی لاکھ آہ مردوں کا ووٹ ہے ایک کروڑ کا آپ یہاں پر فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موجود ہے آہ لیکن ظاہر ہے کچھ کلیم کی طرح ہے خواتین اور جوت کا جو ووٹ ہے وہ آہ ظاہر ہے وہ کس طرف جائے گا کہاں پہ جائے گا ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری یہ ہے کہ ووٹ بینک اس وقت جو ایج بائز بھی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب ٹوٹل ووٹ بینک اور اس میں کتنا فرق ہے یعنی آہ اگر ہم اوورال دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ اور دو ہزار یعنی اٹھارہ میں اور تیس میں یہ فرق تو نظر آ رہا ہے ووٹر لسٹیں جو ہے وہ ابھی آنا شروع ہو جائیں گی وہ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی اور اس کے جو سیٹس ہیں جس پر الیکشن ہوگا قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں میں اس میں ظاہر ہے نومینیشن پیپر بھی ابھی سے یعنی جو کاغزاز نمزدگی ہے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ درخواستیں سب سے پہلے تو پارٹیز نے شروع کر دیئے کہ آپ ہمیں درخواست دیجئے جیسے مسلم نگ نون نے دس نومبر لاس ڈیٹ رکھی ہے کہ آپ ایم پی اے کے لیے آہ جنرل الیکشن دریکٹ سیٹ کے لیے اور مقصود نشست کے لیے بھی آپ ایم پی اے کے لیے اور اسی طرح ایم اے کے لیے بھی دے اور انہیں ایک فیس بھی مقرر کی ہے کہ آپ ایک لاکھ ایم پی اے کے لیے دیں گے وہ دریکٹ الیکشن لڑیں یا مقصود نشست کے لیے ہو اسی طرح نیشن اسمبلی کی بھی آپ اگر دریکٹ الیکشن لڑے یا وہ اس کے لیے آپ کو دو لاکھ دینا پڑے گا اب یوں اب تحریک انصاف پیپرز پارٹی جے جو آئی باقی جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی آج کیونکہ بڑی اہم ملاقاتیں رہی ہیں دو دن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے وہ فیصلہ بھی ہو جائے گا جیسے پی ٹی ای ان آج کچھ فیصلے کیے ہیں اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی تو یہ آہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگے گا کہ کتنا یعنی یہ آہ ہوگا باقی میں اس کے علاوہ الگ سے بتاؤں گا کے ٹوٹل جو نشستیں ہیں اس میں مقصوص نشستیں کتنی ہوتی ہیں پارٹی کے دوزار اٹھارہ میں کس کس پارٹی کا کتنا وورڈ بینک تھا نیشنل اسمبلی یعنی آہ این ای ون چترال سے چنو ہوتا ہے سندھ تک جاتا ہے وہ ہر ایک الکے کہ آپ ہم کو ڈیٹا دیں شیئر کریں گے آپ سے دوزار تیرہ میں کیا تھا دوزار اٹھارہ میں کیا پوزیشن تھی دوزار چوبیس میں ابھی کیا پوزیشن ہوگی اسی طرح کے پی پنجاب بلوچستان سندھ ان تمام اسمبلیوں کے جو ہے وہ دوزار تیرہ میں کیا پوزیشن تھی اٹھارہ میں اور چوبیس میں تو یوں یعنی آپ کو تمام اسمبلیوں کا کمپیریزن ضرور دیں گے آپ ایک تو یہ ہے جڑے رہیے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اسی طرح فیس بک پکٹاک ان تمام جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے اس پر بھی ہم شیئر کرتے جائیں گے اور مختلف چینل سے ہم کوشش ضرور کریں گے کہ عوام تک جو جو سرکاری دادو شمار ہیں اور جو ڈیٹا ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں آپ کو ہم پورا ابزرویشن بتائیں گے کہ کس سیٹ پہ کیا ہے ہماری ٹیمیں جو ہیں ابھی سے اس پر کام کر رہی ہیں اور جو جو ڈیٹا کلیکٹ ہوگا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ابھی تک لیت نہیں